موسیقی موسیقی مارنین خدا کی تعریف و رسکی حمدھور دوستو آج کے اس کبچورہ صبح میں میں خدا کا قادم پادی سلمان یوسف آپ سب لوگوں کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کو مارننگ ڈیووشن میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج یقیناً میرے لیے بڑی خوشی اور استقاق کی بات ہے کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ اس مارننگ ڈیووشن کا حصہ ہیں خدا انہ آپ لوگوں کو قصد کی برکت دے اور اسے قبل کہ ہم ڈیووشن کا آغاز کریں آپ سب لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجی اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو اور اس کے ساتھ ساتھ دیووشن کو شیئر ضرور کیجئے گا خدا انہ آپ لوگوں کو قصد کی برکت دے اور آئیے اپنے سنوں کو خدا ان کی حضور جھکائیں اور دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رول کچھ کے نام میں امین خدا عظیم برحق زندہ جلالی آسمانی باپ ہم تیرا شکر بجالاتے ہیں کہ تو عظیم اور قادر ہے تو یہاوہ فاتح ہے اور خدا انہ تمام تر قدرت اور بزرگی کا سرچشمہ ہے اور خدا عظیم التجاہ ہے کہ تو اپنے جلال اور اپنے رحم سے ہم سبوں کو راستہ کر اور خدا انہ ہماری سب کی یہ دیووشن تیرے حضور پسندیدہ ہو خدا انہیسو کے نام میں امین خدا انہ کی تعریف ہو اور دوستو آئیے مل کر خدا انہ کے نام کو مبارک کہیں گے اور اسی کی تعریف اپنے اس خوبصورت دن کا آغاز جہاں پر ہم کرتے ہیں تو اس دن کو اور زیادہ سہانہ اور اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے جب ہم اپنے مالک کی تعریف کرتے ہیں جب اس کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں تو یقیناً رول قدس ہم سے راضی ہے اور پھر خدا انہ کی تعریف اور اس کی بزرگی جب ہم کرتے ہیں تو خدا انہ کا روح جنبش کرتا ہے جب اس کا روح جنبش کرتا ہے تو حقیقت میں تب ہی بندھن بھی ٹوٹتے ہیں اور ہر طرح کی تمام تر پریشانیاں بھی اس کے نام کے وسیلے سے زائل ہوتی ہیں مل کر خدا انہ کی تعریف کریں گے اور زبور نمبر انیسوہ قوائر کے ساتھ مل کر گائیں گے اسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے کر دے ہیں رب دی وڈی آئی اسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے مل کر دے کم سارے مل کر دے کم سارے راہ دو پر شرابی زندر مل کر دے آسان مل کر دے موسیقی 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 ہوم اور میرے دوستو میں ہوم سویٹ ہوم کی بات کیوں کر رہا ہوں اور یہ ایک غور طلب چیز ہے کہ اگر آج ہم خدا ہم کے بزرگ کلام کو دیکھیں تو خدا ہم کے کلام کے مطابق حقیقت میں ہم نے کیا دیکھا کہ خدا باپ کا ایک کال ہے کہ خدا باپ جو ہے وہ نیا اسمان اور نئی زمین بنانے کا وعدہ فرماتا اور میرے دوستو بائبل مقدس کے مطابق ایک اماندار کا اصل گھر جو ہے وہ بے شک وہ آسمان ہے جہاں پر خدا کا بسیرہ اور جب ہم اس زمین پر آتے ہیں یا اس دنیا میں رہتے ہیں تو یاد رکھئے کہ ہم سب ایک مسافر کسی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہر گزرتا ہوا لمحہ جو ہے وہ ہمیں اپنی اس منزل کی طرف لیے جاتا ہے کہ جس کا نام آسمان ہے اور جتنی جانے جو ہیں وہ خداون کے حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں خداون کی حضوری میں اپنے آپ کو پروان چرہانے کے لیے تگو دو کرتی ہیں وہ تو اس آسمان کے باسی ضرور ہوں گے لیکن جن کی زندگیاں ابھی تک خداون یسوس سے دور ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو ایسے لوگوں کے لیے بھی آسمان ایک عبدی اور عزلی گھر کے طور پر ہے یا نہیں یہ ایک آج سوال اہم آپ لوگوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم خداون کے بزرگ کلام پر گوھر کرتے ہیں تو کلاموں قدس یہ بیان کرتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ حقیقت میں ہمارا عزلی اور عبدی گھر ہے ہماری عماجگہ ہے اور جب ہم اس زمین پر رہتے ہوئے ایک مسافر کیسی زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک روز لوٹ کر اپنے حقیقی گھر کو جانا ہی ہے اور جب ہم اس حقیقی گھر کی بابت بات کرتے ہیں جب ہم اس عبدی اور عزلی اپنے عماجگہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ تب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہوم سویٹ ہوم اور اگر ایک اماندار اپنی زندگی کو پرکھے گا تو ایک اماندار کی زندگی ایک بلیور کی زندگی جو ہے وہ اس زمین پر جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ ایک حقیقت میں مسافر کی طرح ہے اور ہم سب لوگ حالت سفر میں ہیں اور کوئی ہر شخص جو ہے وہ اپنی باری سے اس مقام تک ضرور پہنچایا جاتا لیکن آج جس وقت بزرگ کلام کو دیکھتے ہیں تو بزرگ کلام ہمیں اس بات کی شہادت فراہم کرتا ہے کہ اسمان جو ہے وہ ہمارا گھر ہے اور اسمان بھائی کیوں ہمارا گھر ہے تو اس کی بڑی وجہ خداونی اسمسی کا وہ کال ہے جو اس نے ہمارے ساتھ باندھا اور جو اس نے ہمیں یہ کہہ کر سکھایا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا اور پھر اسی جگہ پر خداونی اسمسی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو میرے دوستو جب ہمارا سیویئر جب ہمارا نجات دہندہ جب ہمارا خداون جو اسمانی مقاموں میں ہیں اور جب ان کا یہ وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو تو پھر جہاں ہمارا خداون بسیرہ کرتا ہے تو یقینا ہم بھی وہی پر پہنچائے جائیں گے اور وہی پر ہمارا ٹھکانہ ہوگا اور اس سے اچھی امید افضابات ایک اماندار ایک بلیور کے لیے اور کیا ہو سکتی اور اسی طرح سے جب ہم خدا ان کے بزرگ کلام پر گوھر کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نہ آہنالہ ہوگا نہ غم ہوگا نہ درد ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف نہ کوئی دکھ نہ کوئی موت کا اثر وہاں پر موجود ہوگا بلکہ وہ جگہ جو ہے جو شدید قسم کے خوشیوں کا گیوارہ ہے وہ جگہ جو بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں کی جگہ ہے اور ایسی جگہ کہ جس کو ہم اپنی امیجینیشنز سے پروف نہیں کر سکتے اس کو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس قدر آرام دے جگہ ہے وہ کس قدر خوبصورت مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے خداون کا بصیرہ ہے اور جب ہمارے خداون کا بصیرہ وہاں پر ہے تو ان کے کال کے موافق کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو تو میرے بھائی میری بہن آج ہمارے لیے یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک ایسی آسمانی مقام کی جگہ جہاں پر ہمارے خداون موجود ہیں تو ہم بھی وہاں پر موجود ہوں گے ہم بھی وہاں پر پہنچائے جائیں گے کیونکہ یاد رکھے کہ ہر شخص اپنی اپنی باری پر اس جگہ پر منتقل کر دیا جائے گا اور جب ہم اس جہان سے جو کہ ایک سفر کی حالت ہے اور جس جہان میں ہم مسافر کیسی زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم جب اپنی حقیقی منزل پر پہنچیں گے تو وہاں کا منظر یک سر مختلف ہوگا یہاں پر جو آج یہ زمین گناہ اور دکھوں تکلیفوں بیماریوں تنگدستی سے بھری پڑی ہے لیکن خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے خداون کا تخت لگا ہے وہاں پر ایسی ہرگز کوئی بات نہ ہوگی کیونکہ وہاں پر نہ موت ہوگی نہ درد نہ ہنالا نہ غم و ماتم بلکہ وہاں پر صرف و صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی وہ جگہ جو امن اور سلامتی اور بھائی چارے اور یہ گانگد کا گہوارہ ہے اور اس کا جلال اس کی شان ایسی ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے سچی بات ہے کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے میری وکیبلری میں ایسے خوبصورت الفاظ نہیں ہیں کہ میں آسمانی جلال کا بیان کر سکوں اور اسی طرح سے یہ اس کا جلال اس کی برکت اس کی قدرت اس کی حشمت اس کی بزرگی اور سب سے بڑھ کر کہ وہ مقام جہاں پر صفید تخت لگا ہے وہ کس قدر خوبصورت اور کس قدر جاہو جلال سے پر ہوگا اور ہر ایک اماندار کے لیے یہ زندہ امید موجود ہے کہ جو خداونی ایسی مسیح پر امان لاتا ہے اس کا ٹھکانہ بھی حقیقت میں وہی جگہ ہے جس کی بابت ہم بات کر رہے ہیں یعنی آسمان اور جس وقت ہم اس زمین سے رخصت ہوتے ہیں تو یاد رکھئے آسمانی مقاموں میں جو ہمارا ٹھکانہ ہوگا جو آسمانی مقاموں میں ہمارا گھر ہوگا حقیقت میں وہ گھر جو ہے وہ کیوں خوبصورت ہے کیونکہ وہاں پر خداونی ایسی مسیح کا بسیرہ ہے اور خداونی ایسی کی پریزنس کی وجہ سے اس کے وہاں پر اس کی موجودگی کے وسیلے سے وہ جگہ انتہائی خوشگوار اور انتہائی خوشنما ہے اور میرے دوستو آج ہم سبوں کی زندگی میں بھی یہ خواہش ضرور ہے کہ ہم بھی بہت جلد اس جگہ پر پہنچا دیے جائیں کہ جہاں پر ہمارے خداوند ہیں اور آج جب میں اس سارے بات کو آپ روگوں کے ساتھ کر رہا ہوں اور اس ساری خیال کو آپ روگوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں تو یقین جانے کہ میرے اندر ایک ایک سائٹمنٹ کا لیول ہے ایک وہ لیول جو کہ بڑھتا جا رہا ہے اور جس وقت میں آپ سے بات کرنا ہوں تو میری خدا سے یہ دعا ہے کہ خداوند تو مجھے بھی اسی جگہ پر پہنچانا کہ جہاں پر خداوند یہ سمسی موجود ہے جہاں پر تیرا سفید تخت لگا ہے جہاں پر چوبیس بزرگ تختوں پر بیٹھے ہیں اور جہاں پر کروڑ ہاں فرشتگان قدوس 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 کہہ کر اسی کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں لیکن دوستو یہ منزل حاصل کیسے کر سکتے ہیں یہ کس طریقے سے ہم اس سفر سے سرخ روح ہو کر ایک مسافر کیسی کیفیت سے نکل کر اس جگہ کے مالک کی کیفیت اپنے اندر اپنائیں گے تو یہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب ہم نے مسیح کی شانِ اکدس کو سمجھتے ہوئے مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوگا یہ اسی وقت ہوگا جب ہم نے اس سیویر کے اس پیار بھرے ٹچ کو محسوس کیا ہوگا یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم نے سلیب سے بہے ہوئے لہو سے اپنے جامع دھوئے ہوں گے یہ اسی وقت ہوگا جب ہم نے مسیح کی کفارہ بکس موت کو اپنے زندگیوں میں اتارا ہوگا اور مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوگا اور میری آج دعا ہے کہ آج ہم سب لوگ ابھی سے اسی وقت سے اپنے آپ کو مسیح کے لیے تیار کرنا شروع کریں تاکہ جب ہماری نزا کا وقت آئے تو ہم بھی اسی جگہ پر پہنچائے جائیں جہاں پر ہمارا خداوند ہے اور میرے بھائی میری بہن اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے اور خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو آسمان کے یعنی نئے آسمان کے باسی بننے کے لیے دن رات کوشش کرتے رہیں اور اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں خداوند آپ لوگوں کے ساتھ ہو آمین آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں بزرگ رہیم قادر مطلق آسمانی خداوند ہم تیرا شکر بجالاتے ہیں کہ تُو سچا اور برحق ہے تیرے وعدے سبحان کے ساتھ ہیں اور خداوند تو اپنے تمام وعدوں میں زندہ اور جاوید ہے خدا عظیم اپنا کرم اور اپنا فضل ظاہر کر تاکہ ہم تیرے نام کو عزت و جلال دیتے ہوئے تیری تعریف کرتے ہیں اور خداوند اس ایمان کے ساتھ کہ یقیناً ہمارا گھر نیا آسمان ہی ہوگا اور خداوند ہمیں اس گھر کو حاصل کرنے کیا فضل اور توفیق عطا فرما خداونی یسو کے نام میں آمین اور آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کے روٹی آج ہمیں بخشتے جس طرح ہم اپنے قصور کو ماف کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے قصور ہمیں ماف کر ہمیں عزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے اب چاہ کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے تمام دیکھنے اور سننے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہے آمین آمین خدا کی تعریف ہو اور دوستو اب مجھے اجازت دیجئے آج کے لیے اتنا ہی اور کل پھر ایک نئے خیال کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک اپنا بہت خیال رکھیں خدا کی سلامتی اور اس کی محافظت آپ لوگوں کے ساتھ رہے آمین